اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات کلاس چہارم آج ہم پڑھیں گے باپ چہارم اخلاق و آداب اور ٹاپک ہے ہمارے پاس ایمانداری سبق ایمانداری کے آپ لوگ نے فل ریڈنگ کرنی ہے جس یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دونیے کہ اس سبق میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے حلال کمائی کا بہترین اصول ایمانداری ہے جو حلال روزی نہ کھائے اللہ تعالی اس کی دعائیں نہیں سنتا تمام انبیاء اکرام اور بزرگان دین حلال روزی کھاتے تھے حلال روزی کھانے پر دین اسلام میں اتنا زور دیا گیا ہے کہ اس کے مطالق قرآن آیات نازل ہوئیں جو لوگ ایمان اور حلال کی کمائی نہیں کھاتے اللہ تعالی ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا بے ایمان لوگوں کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی بے ایمان قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے کام تولنا خراب مال بیچنا اور ناجائز منافع لینا بھی بے ایمانی ہے اپنے فرائض میں کوتاہی بھی بے ایمانی ہے ایماندار کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے چاہے اسی دنیا میں تکلیفی کیوں نہ اٹھانی پڑی اور اس کو جو ہے اس شخص کو ایماندار شخص کی زندگی بہت شان شوقت والی ہو لیکن وہ دنیا میں ایک باعثت اور کامیاب زندگی گزارتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کی مشرق مشرق میں سب سے پہلے ہیں سوالات سوال نمبر ایک ایمانداری اور امانتداری کس کی صفت ہے سوال نمبر دو ایمانداری کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی دو قرآنی آیات کا ترجمہ لکھئے سوال نمبر تین ایماندار شخص کس قسم کے کام کرتا ہے سوال نمبر چار بے ایمان شخص کا کیا انجام ہوتا ہے اور سوال نمبر پانچ ایمانداری کے بارے میں کوئی حدیث معلوم کر کے لکھئے تو ان سب قویسٹنز کے آنسر آپ لوگوں کو ریڈنگ میں سے ملیں گے آپ نے ریڈنگ میں سے جو ہیں ان کے آنسرز رائٹ کرنے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس قویسٹن نمبر دو ہے ہمارے پاس تجزیل ایمانداری کے کاموں کے سامنے سہی مطلب ٹیک اور بے مانی کے کاموں پر غلط یعنی گروس کا نشان لگائیے تو یہاں پہ ہمیں مختلف کام کی لسٹ دی گئی ہے آپ نے ان کاموں کو پڑھنا ہے اور جو کام ایمانداری کا کام ہے آپ نے اس کے باکس میں ٹک لگانا ہے اور جو بے ایمانی کے کام ہے آپ نے ان کاموں کے باکس میں جو ہے کروس لگانا ہے تینک یو